دوستو اسمانی بجلی جو ہے نا وہ چمکتے ہوئے یا کڑکتے ہوئے بادل گرچتے ہوئے تو آپ نے سب ہی نے دیکھا ہوگا لیکن یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا منظر کیونکہ میں نے بھی پہلے نہیں دیکھا تو وہ میں آپ کو جو ہے وہ دکھا رہا ہوں یہ اس وقت اسمان پر جو بجلی چمک رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دوسری سائٹ پر ہے سامنے کی سائٹ پر یہ میری طرف اوپر نہیں ہے یہ سامنے سائٹ پر بارش ہو رہی ہے تو یہاں اس طریقے سے بجلی چمک رہی ہے لیکن کوئی آواز نہیں ہے اس کی یعنی بجلی صرف چمک رہی ہے کڑک نہیں رہی تو کوئی اس کا ساؤنڈ نہیں ہے لیکن بہت روشنی ہے اس طریقے سے اور یہ بہت دیر سے ہو رہا ہے اور یہ ابھی بھی دیکھیں یہ مسلسل اسی طریقے سے اوپر چمک ہی رہی ہے اور بڑی لائٹنگ ہو رہی ہے دوستو یہ میں اپنے جب اپنے گھر ہوتا تھا یا اپنے ملک میں تو وہاں پر تو ایسا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہاں چمکتی ضرور تھی بارش ہوتی تھی تو بجلی چمکتی بھی تھی کڑکتی بھی تھی لیکن تھوڑی دیر کے لیے مطلب کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلسل اسی طریقے سے وہ بس جلتی رہے چمکتی رہے لیکن یہ جب میں تھائیلنڈ میں آیا تو یہاں پر آکے میں نے یہ منظر دیکھا یہ تھائیلنڈ میں جس دن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پہلے دن آیا میں نے تو سونا تھا وہاں پہ تھائیلنڈ آتے ہوئے کہ تھائیلنڈ میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ جو تم نا رین کوٹ لے کر جانا وہاں پر تمہارے بڑے کام آئے گا وہاں پر تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پر بارش ہو جاتی ہے تو میں رین کوٹ تو لے کر آیا تھا اور جب میں پہلے ہی دن جس دن میں پہنچا ہوں اور میں نے ہوتل میں میں اسٹے کیا تو مجھے یہاں پہنچے تھائیلنڈ میں آئے تقریباً دو تین گھنٹے نہیں ہوئے تھے اور آپ یقین کریں کہ بارش جب ہوئی ہے تو وہ اتنی تیز بارش تھی اور پھر جو بادل گرجے ہیں جو بادل کی آواز تھی وہ اس قدر تیز تھی جیسے کسی کوئی بلاسٹ ہوا بہت زوردار اور وہ اس طریقے کے آواز بھی میں نے جو ہے نا وہ پہلے کبھی نہیں سنی تھی میں تو ایک دم ڈر گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ اتنی تیز آواز لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ یہاں پر تھائیلنڈ میں بارش جب ہوتی ہے تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے تھائیلنڈ کی یہ اسی طریقے سے بادل گرجتے ہیں اسی طریقے سے بجلی چمکتی ہے اور بجلی کڑکتی بھی اور یہاں تو اکثر بجلی گر بھی جاتی ہے اسمانی بجلی اس کی بھی بہت ساری ویڈیوز آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں منظر یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اوپر ایلینڈ کے آپس میں کوئی وار ہو رہی ہے کوئی جنگ ہو رہی ہے اور ایک طرف سے ایلینڈ جو ہے وہ دوسری طرف بمباری کر رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ کر بتائیں آپ کو بھی یقیناً ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ جیسے اسمان پر ایلینڈ کے آپس میں جنگ چل رہی ہے بھائی اس ویڈیو کے آخر میں میں نے اس سے پہلے بھی ایک ایسے منظر دیکھا تھا وہ ویڈیو بھی میں نے اسی منظر لگائی ہے اس وقت تو یہ بالکل جہاں میں تھا مطلب میرے ہی روم کے اوپر یعنی اس طرف بارش ہو رہی تھی تو میں نے اس کی بھی فوٹیج جو ہے وہ اسی ویڈیو کے آخر میں لگائی ہے وہ بھی ضرور دیکھئے گا اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ میں اصل میں اتنی دیر یہ ویڈیو بناتے ہوئے مجھے ہو گئی ہے لیکن ابھی تک یہ بالکل نہیں رکا یہ دیکھئے جی یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ایک لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے پہلے وہ کوئی فائر کر رہا ہے پھر کوئی رائٹ ہینڈ سائیڈ سے کر رہا ہے اور یہ پھر ایک دم جیسے کوئی بلاسٹ ہوتا ہے اتنی تیز یہ بیچ میں یہ دیکھئے یہ یہ بہت دیر سے اسی طرح چل رہا ہے دوستو اور یہ ایک یہاں پہ نارمل ہے اور یہ ایڈون نو کہ آپ لوگوں نے اس طرح دیکھا ہے منظر یا نہیں یہ دیکھئے یہ میں نے آپ کو لاسٹ کی ویڈیو جو تھی یہ لاسٹ میں وہ کلپ لگایا ہے جو میں پہلے جہاں پہ میں نے دیکھا یہ دیکھیں ہم بارش ہو بھی رہی ہے اور یہ مسلسل بجلی جو ہے وہ چمک رہی ہے اور یہ بہت بہت تیز بہت زوردار کہ ایک دم پورا روشن ہو جاتا ہے اور یہ جب چمکنا شروع ہوتی ہے اس طریقے سے تو پھر یہ رکتی نہیں ہے یعنی یہ مسلسل جو ہے وہ کنٹینیو سلی بجلی سی طریقے سے چمکتی رہ گی تو اب یہ بتائیے گا آپ لوگوں نے کبھی یہ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کا منظر آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے اور اگر نہیں دیکھا تو جب بھی تھائیلنڈ میں آ جائے تو دیکھئے گا یہاں پر اور اگر اس طرح تھائیلنڈ میں کبھی اس چیز کو ایسا منظر دیکھیں تو گبرائیے گا نہیں پریشان نہیں ہوئے گا یہ یہاں پر ایک نورمل ہی ہے یہاں پر اسی طریقے سے بجلی چمکتی ہے تو دوستو یہ تو بس چمکتی رہ گی یہ تو پتہ نہیں کتنی دیر مزید تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا بائے بائے